ہر ایک مشکل میں کام آئی دعائی میرے مولا کی عجب کچھ ڈھپکی ہے مشکل کچھ آئی میرے مولا کی محمد جس کے مولا ہے علی بھی اس کے مولا ہے بتاؤ تو یہ عظمت کس نے پائی میرے مولا کی مولای کائنات حیدر کررار کے شہر حیدر آباد میں الحمدللہ پہلی مرتبہ دکن کی ممتاز خان خاہوں کے نوائندہ پلیٹ فارم متحدہ مندلی سے مشاش کے زہر اعتمام 28 اپریل 2021 بروز اتوار بعد نماز ایشان ملاد میدان قلوت پر ایک عظیم و شان جشن مولای کائنات علیہ السلام کا انقاد عمل میں لائے جا رہا ہے اس عظیم و شان جشن میں ممتاز مشاعر علماء اور اسکالرز کے خطابات ہوں گے اس جلسے کی سرپرستی حضرت مولانا سید محمد صدیق حسینی خادری عارف مدد ذلہ علی سجادہ نشین بارگاہ حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمت اللہ علی حضرت مولانا سید محمد قبول بادشاہ خادری شتاری مدد ذلہ علی جانشین حضرت کامل شتاری رحمت اللہ علی و معتمد صدر منل سلمائے دکن حضرت مولانا سید قازم پاشا خادری الموسمی الجیلانی مدد ذلہ علی سجادہ نشین خانقہ مصویہ حضرت مولانا سید شاہ اسرار حسین رزوی المدنی مدد ذلہ علی سجادہ نشین خانقہ رزویہ حضرت مولانا سید شاہ علی انبر نظام الدین حسین سابری مدد ذلہ علی سجادہ نشین بارگاہ حضرت شاہ خاموش رحمت اللہ علی اور حضرت مولانا سید حسن ابراہیم حسینی خادری سجاد پاشا مدد ذلہ علی جانشین حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علی فرمائیں گے جبکہ دکن کی ممتاز خانقہوں کے سجادگان و متولیان بحیثیت مہمانان خصوصی و عزاز شرکت کریں گے جلسے کا آغاز خیرت کلام پاک سے ہوگا اور شہر حدر آباد کے ممتاز سنا خان رسول بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم و بارگاہ ولایت ماب علیہ السلام میں تحفہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے جشن مولا کائنات کے شریک متمدین مولانا سید محمد ابراہیم خادری فاروق پاشا ذرین پلا اور مولانا سید لیاخت حسین رجوی مختار پاشا اور اس جشن مولا کائنات کے کنوینئرز مولانا سید احمد الحسینی سعید خادری مولانا سید غلام سمدانی علی خادری اور مولانا سید آل مصطفی خادری الموزوی الجلانی علی پاشا نے تمام غلامان اہل بیت اتھار سے گزارش کی کہ وہ اس عظیم و شان جشن مولا کائنات میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرماتے ہوئے اہل بیت اتھار سے اپنی اٹھوٹ وابستگی کا ثبوت دے یاد رکھیں اٹھاویس اپلر بروز اتھار بعد نماز اشان ملاد بیدان خلوت گرون پر جشن مولا کائنات منایا جا رہا ہے تمام غلامان اہل بیت اتھار سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں